انیس سو چودہ دسمبر انیس سو تیہتر کو ہمارے بیس سے رخصت ہو گئی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اب میں ذکر کروں گی ایک ایسی خاتون کے بارے میں جو کی بہت ہی نیک اور سابرہ خاتون تھی جن کا کیریکٹر ہر عورت کے لیے قابل عبرت ہے ہم بات کر رہے ہیں محترمہ زینب النیسا کی جو کی مولانا وحید الدین خان کی والدہ تھی ان کے تین بیٹے تھے اور انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کی پرورش اس طرح سے کی تھی کہ وہ لوگ ایک کامیاب انسان بن گئے افکورس ان کی کامیابی کے پیچھے ان کی والدہ کا ہی ہاتھ تھا کہ جن کی نہایت مشکتوں کے بعد وہ اس مقام تک پہنچے تھے انہوں نے اپنی بچوں کی پرورش کے لیے پوری زندگی سٹرگل کیا وہ ایک ایسے خاندان سے بلونگ کرتی تھی جو کی اس علاقے کے سب سے بڑے زمیدار تھے اتنے بڑے خاندان کی ہونے کی باوجود بھی انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک استبل میں گزارا جب ان کے تینوں ہی بیٹے بہت چھوٹے تھے تب ہی ان کی شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی جیسے ان کی شوہر کی ڈیتھ ہوئی ان کے گھر والوں نے ان کے ساتھ غیروں جیسے رویہ اختیار کر لیا یہاں تک ہی انہیں جائدات سے بھی بے دخل کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی زینب النساء نے نہ ہی ان کے ساتھ کوئی بحث کیا نہ ہی ان سے لڑائی جھگڑ کیا بلکہ چپ چاپ ایک ایسے استبل میں شفٹ ہو گئی جو کی گھوڑوں کے لائق بھی نہیں تھا انہوں نے اپنے زندگی میں ایسا وقت بھی ایسا دور بھی دیکھا کہ اتنے اونچے خاندان کے ہونے کے باوجود بھی نہ ہی ان کے پاس کچھ کھانے کو تھا اور نہ ہی ضروری سامان کو خریدنے کے لیے پیسہ تھا ایسے حالات میں لوگ ان کو ترہ ترہ کے مشورے دینے لگیں کوئی کہتا کہ دوسرا نکاح کر لیں کوئی کہتا کہ مائکے چلی جائیں کوئی کہتا کہ اپنی جہادات کو حاصل کرنے کے لیے مقدمہ کریں لیکن انہوں نے ایسے کوئی بھی مشورہ مانے سے انکار کر دیا اور ایک جعباز اور اسلامی خاتون کی طرح وقت سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا یہ ان کی جعبازی تھی کہ انہوں نے یہ روئے اختیار کیا یہاں تک ہی ان کے ایک رشتے کے بھائی تھے جو کی ایک کامیاب وقیل تھے وہ ان کے پاس اکثر آیا کرتے اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی جہادات کو حاصل کرنے کے لیے مقدمہ کریں ان کا کہنا تھا کہ آپ صرف دعوے کے پیپر پر سائن کر دیجئے باقی میں سب دیکھ لوں گا آپ کو آپ کی جہادات مل جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی بھی قیمت پر مقدمہ کرنے کو تیار نہیں ہوئی کیونکہ یہی وہ وقت تھا یہی وہ حالات ہیں جس میں پورا کا پورا خاندان مقدمہ بازیوں میں علچ کر کبھی نہ ختم ہونے والی لڑائیوں میں پھس کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے ذرا سوچئے کہ ان کے گھر والوں نے ان کے سامنے جو حالات پیدا کیا تھا جو ان کے ساتھ ذاتیاں کی تھی وہ کسی بھی انسان کو اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ اپنا حق وصل کرنے کے لیے لڑو لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نہ ہی اس پر کوئی ایکشن لیا نہ ہی ان سے بدلہ لیا اور ان کا یہ طرزی عمل ان کا یہ فیصلہ ان کے بچوں کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوا کیونکہ اگر ان بچوں کو زینبون نیسا جیسی ماں نہ مل کر کوئی ایسی ماں ملی ہوتی جو انہیں اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے اکساتی رہتی تو یقینا یقینا ان بچوں کا ذہن بدلے کے جذبے سے بھرا ہوا ہوتا یہ ہے تربیت ایسی ہونی چاہیے تربیت لیکن ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ٹیٹ فور ٹیٹ یعنی اگر ہمارے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہے تو ہم اسے چھوڑ تھوڑی نہ دیں گے ہم اپنے لیے اپنے حساب سے چاہے کتنے ہی اچھے اچھے کام کیوں نہ کریں لیکن اپنے لیے ٹیٹ فور ٹیک تو ضرور جائز کر لیتے ہیں لیکن ایسے حالات میں جو قربانیاں دیتے ہیں وہ قربانی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ اور ہی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سورہ شورہ میں فرماتے ہیں سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس نمبر تیرالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سابر کریں اور درگزر کریں وہ بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے یعنی بدلہ لینا جائز ہے برابر کا بدلہ لیا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو درگزر کریں معاف کریں بدلہ نہ لیں یہ علول العظمی کے کاموں میں سے ہے اسے کہتے ہیں جابازی اختیار ہونے کے باوجود بھی بدلہ نہ لیں یہ ہے جابازی یہ ہے بہادری کہ اختیار ہونے کے بعد بھی بدلہ نہیں لیا کیوں کیونکہ ایسے انسان کی نظریں ہمیشہ آخرت پر ہوتی ہے وہ ہر چیز آخرت میں چاہتا ہے وہاں چاہتا ہے وہ دنیا میں بدلہ لے کر اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا وہ صرف اور صرف اپنی اللہ کی رضا چاہتا ہے کہ کسی طرح بس اللہ راضی ہو جائے تو ہمیں ایسی عورتوں کی طرح بننا چاہیے کہ اختیار ہونے کے باوجود بھی بدلہ لے ہی نہ لیا جائے بلکہ بہتر یہی ہے کہ بدلہ نہ لیا جائے بدلہ لینا جائز ہے لیکن ہم صرف جائز تک ہی کیوں دیکھتے ہیں اگر ہم صرف جائز تک ہی دیکھیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں کہاں سے لائیں گے آخرت میں پاسنگ مارکس جب ہم اوپر سے دیکھیں گے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ تاک جا کے ہم سیونٹی پرسنٹ لا سکیں گے تاک جا کے ہم پاس ہو سکیں گے اور یہی کیا زینب انیسہ نے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے وہ کچھ بھی کیا جو شاید ایک مرد بھی نہ کر سکے انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ماں اور باپ دونوں کا رول پلے کیا انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اسلام کی حدود میں رہ کر وہ سارے کام کیے جن کام کو کرنے کے لیے آج خواتین کو اسلام کے حدود سے باہر نکالنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ صبح اندھیرے میں ہی بستر سے اٹھ جاتی اور فجر کی صلاح پڑھ کر پورا دن مسلسل کام میں لگی رہتی یہاں تک کہ رات کو دیر سے عشاء کی نماز پڑھ کے سوتی انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر میں کچھ مرگیاں بکریاں اور بھیسے پال لی اور ان کے گھر کے باہر کچھ چھوٹی سی زمین چھوٹی ہوئی تھی جس پر انہوں نے کچھ سبزیاں اگا رکھی تھی اسی سے چلتا تھا ان کے گھر کا خرچ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں کا کپڑا سلنا شروع کر دیا تھا سلائی مشین نہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہاتھ سے کپڑا سلنا کرتی تھی اور جو جتنی بھی اس کی سلائی دیتا چپ چاپ رکھ لیتی یہ سب کچھ وہ دین کے جذبے کے تحت کر رہی تھی انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی طرف دیکھنے کے بجائے اللہ کی طرف دیکھا اور دنیاوی اعتبار سے سوچنے کے بجائے وہ آخرت کے اعتبار سے سوچتی تھی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود بھی سبر کیا اور پوری زندگی اپنے بچوں کو بھی سبر کی تلقین کرتی رہی تو جب ایسی پرورش ہوگی تب جا کے بچے نیک اور فرما بردار نکلیں گے پالدین کتنی آسانی سے عذر دیتے ہیں نا اپنے بچوں کی پرورش کے بارے میں کہ کیا کریں بہت پریشان کرتا ہے اس لئے ٹی وی کی سامنے بٹھا دیتے ہیں اتنی چھوٹی سی بات کے لیے کہ ابھی اس کے سوالوں کو جواب دینا پڑے گا اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا پڑے گا اتنی چھوٹی سی پریشانی سے پریشان ہو کر ہم اپنے بچوں کو ٹی وی کی سامنے کر دیتے ہیں اتنی چھوٹی سی پریشانی کے لیے ذرا ان ماں کے بارے میں سوچئے جو اپنے بچوں سے بھاگتی نہیں تھی بلکہ ایسے اسی سی چھوٹی میں رہنے کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دی تھی کس لئے ایک نیک انسان بنانے کے لیے دین کا سپاہی بنانے کے لیے لیکن جب ہم اپنے بچوں کے بارے میں ایسی خواہشات ہی نہیں رکھیں گے تو افکورس ایسی لاپرواہی کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ٹی وی کے سامنے پیش کر دیں اور پھر جب اس کا ریزلٹ آتا ہے تو پھر ہم بیٹھ کر روتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے کہ ٹی وی سے کیا کیا نقصانات ہیں اس کے بعد بھی ہم کو ہوش نہیں آتا وہ بچے جو کچھ بن گئے ہیں جنہوں نے بڑے ہو کر کچھ نام کمائیا ہے ان کی ماں نے بڑے بڑے قربانیاں دیئے ہیں تو جب ہم ایک عورت میں یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اتنی ساری خوبیاں تو ہم ان خوبیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں وہ ایک مرد تو تھی نہیں نا زینب النیسا وہ بھی تو ایک عورت تھی نا کہ ہم کہیں کہ مرد کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے تو ایسی عورتوں کو دیکھ کر ہم اپنے اندر فرق لائیں اور ہر سچویشن کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تب جا کر یقینا یقینا یہ بہت ہی حمد کے کاموں میں سے ہے جاوازی کے کاموں میں سے ہے ابھی بھی ہم نے سسٹر صوبیا سے امیہ مبارہ کے بارے میں سنا کہ انہوں نے کس طرح سے جنگ میں حصہ لیا لیکن وہ وقت چلا نہیں گیا اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے ایسے کسی نہ کسی بندے بندیوں کو بھیجتے رہتے ہیں جو اوروں کے لیے قابل عبرت ہو تو اگر اب بھی ہم نے عبرت نہیں لیا تو کیا لیا اگر ہمارا یہ سننا سنانا کسی مقصد کے تحت نہیں رہا تو کیا فائدہ ہمارا آج ابھی اسی وقت یہ تیہ کر لیں اپنے آپ کو تیار کر لیں اپنے کو اپنے رب کے لیے خرج کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خرج کریں اپنا ست کچھ اپنا مال اپنی صلاحیتیں اپنی انرجی اور ضرورت پڑھیں تو اپنی جان تک کو لگا دیں لیکن ہم تو اپنی زندگی میں مگن ہیں ہم تو اپنے ایش و اشرت میں چور ہیں ہم دنیا کمانے والوں کو دولت کمانے والوں کو تو خوب کوپریشن کرتے ہیں لیکن آخرت کمانے والوں کو اپنا کوپریشن بھی نہیں دے سکتے اگر ہماری بہن ہماری دیورانی یا ہماری بہو 20-30 ہزار روپے کمانے جا رہی ہے تو ہم اسے خوب کوپریشن کریں گے اس کے واپس آنے کے بعد اسے چائے بھی دیں گے اس کا پیر بھی دبائیں گے لیکن اگر ہماری بیٹی دین کمانے جا رہی ہے قرآن پھیلانے جا رہی ہے تو خود تو جان ہی رہے کیا اسے کوپریشن بھی نہیں کر سکتے جب قربانیاں دی جاتی ہے تب دین کا پرچم لہراتا ہے اور یہ جو جنت ہے نا یہ سختیوں سے گھری ہوئی ہے ہمیں اتنی آسانی سے ایسے ہی پھولوں کے سیش پر لیٹے لیٹے نہیں مل جائے گی تو ہم اپنی اپنی پرائیورٹیز کو چیک کریں کہ ہم دنیا کمانے کے لیے دولت کمانے کے لیے کتنی جدو جہد کر رہے ہیں کتنے اجسمنٹ کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے کتنا کر رہے ہیں آخرت کے لیے کتنا کر رہے ہیں یہ جو ہمارا مال ہے ہمارا پورا جیس میں ہماری جان ہے ہمارے بڑے بڑے مقان ہیں یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے تو جب ہم ان ساری چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے اللہ کے لیے خرچ کریں گے تب جا کر ہماری آخرت سمرے گی تب جا کر ہم اللہ کے رضوان کے مستحق بنیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور تندرستی بخشیں اور اپنے دین کی خدمات وعشاہت کے لیے زیادہ سے زیادہ موقع اور حمد بخشیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ و خیرہ بین سسٹر سیما الحمدللہ آج سسٹر سیما نا سے ہم نے بہت ہی خاص بات جانی کہ ایک مجاہدہ کی زندگی میں مسئیبت و عالم کوئی معنی نہیں رکھتی وہ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہ کر سبر و استقامت سے ڈٹی رہتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبی کو ایسے ہی سبر و شکر اور مجاہدے کی توفیق عطا فرمائے آمین اب آج کی پروگرام کی ہماری لاس سپیکر ہے سسٹر فارحہ بنت حکیم اللہ سسٹر فارحہ بنت حکیم اللہ سسٹر میسیس اسمار شمس کی ہی شاغردہ ہے تعالیم اعتبار سے آپ سائنس کریجوٹ ہیں آپ کے زندگی کا مقصد اللہ کے دین دین الحق کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنا اور اللہ کو رازی کرنا ہے میرٹ لائف میں علچ کر رہ جانے والی ان خواتین کے لئے آپ ایک مثال ہے کہ وہ کس طرح گھرے لو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی ذمہ داری کو نہیں بھولیں الحمدللہ اب میں سسٹر فارحہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اسٹیش پر آئیں اور اپنے خدبے سے ہمیں فیضے آپ کریں سسٹر فارحہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واسحابی اجمعین ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہو قولی پیاری ماں اور عزیز بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس گفتگو کا موضوع امت مسلمہ کی جاباز خواتین کے تعلق سے آپ سب ہی سمات فرما رہی ہیں یقینا یہ خواتین ہمارے لئے وہ مثالیں ہیں جن سے عبرت لے کر ہم اپنی زندگیوں کا رخ مور سکتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے ہماری کچھ بہنیں خاص طور سے ہماری نوجوان بہنیں یہ خیال کریں کہ ارے یہ تو گزرے ہوئے بہترین دور کی بہترین خواتین تھیں آج کہاں کوئی حضرت زینب حضرت صفیہ یا کہاں کوئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ آج کہاں کوئی زینب النساء یا حمیدہ بیگم آج کا موڈر نیرا آج ہمارے نزدیک جابازی کیا ہے عورت چاند پر پہنچ گئی جابازی کیا ہے کی عورت پریسیڈنٹ بن گئی یا پھر میس یونیورز بن گئی ہمارے نزدیک جابازی کا تصور بہت ہی محدود بہت ہی حقیر ہو گیا ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ جو بھی جابازی ہو یہ مسلم امت کی جابازی ہرگز نہیں ہو سکتی مسلم امت کی جابازی کا تصور اس سے بالا تر ہے ابھی آپ نے بہن صوبیہ سے سنا کہ کس طرح دور نبوت میں ان خواتین نے اپنی جابازی کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد کی بھی خواتین انہیں صحابیات کے نقشہ قدم پر چل کر ایک انوکھی داستان رقم کی اور پیاری بہنوں ہم اس بھول میں نہ رہیں کہ یہ عصر حاضر ہے اس حضر حاضر میں بھی دور جدید میں بھی موڈن ایرہ میں بھی ایسی بہت سی خواتین موجود ہیں جو آج بھی اپنے دن و رات اللہ کی رضا کے لیے گزار رہی ہیں اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہی ہیں جن کے اور ہمارے درمیان زمانے کا کوئی فرق نہیں ہے آئیے بہنوں جانتے ہیں اس موڈن ایرہ کی ہمارے ہی جیسی ان جاباز خواتین کے بارے میں جب بات ہو جاباز خواتین کی تو میں زینب الغزالی کے بارے میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ بہنوں نے زینب الغزالی کے بارے میں سن رکھاؤ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ہم میں سے اکثر خواتین نے جو اپنے محدود دائرے کے اندر مشغول ہیں زینب الغزالی کی قربانیوں کے بارے میں سنا نہیں ہوگا یہ وہ خاتون ہے جو مصر میں انیس سو سترہ میں پیدا ہوئیں اور ان کے والد محترم نے ان کی تربیت کچھ اس انداز میں کی کہ انہیں جاباز صحابیات کے قصے سنایا کرتے اور زینب الغزالی نسیبہ بنت قعب یعنی امی امارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت متاثر تھی انہیں اپنا آئیڈل مانتی تھی حضرت امی امارہ جن کے بارے میں ابھی آپ نے سسٹر صحابیہ سے بھی سنا کہ کس طرح انہوں نے جنگ کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور امی امارہ جیسا جذبہ رکھنے والی زینب الغزالی نے انیس سو چھتیس میں مصر میں سیدات مسلمات نام کے ایک تنظیم قائم کی جس کا نظب الاین تھا خواتین کی اصلاح کرنا اور دعوت تولیق کو فروغ دینا اسی دور میں مصر میں اخوان المسلمون نام کی ایک جماعت نے وجود میں آئی آپ سب واقف ہوں گے اخوان المسلمون کے نام سے لیکن جب بھی حق کی آواز اٹھتی ہے دشمنان اسلام اس کو دبانے کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں زینب الغزالی بھی اخوان المسلمون کے ایک رکھن تھی اور حکومت نے ان کے خلاف یہ ایکشن لیا کہ اخوان کے نوجوانوں کو جیلوں میں ٹھوسنے لگیں انہیں جھوٹے الزامات میں پھزا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا اور جس کی وجہ سے ان کے پیچھے ان کے خاندان تنہا رہ گئے جیہاں بینوں وہی خاندان جہاں بڑھے ماں باپ تھے جن کے بیٹوں کو قید کر لیا گیا وہی خاندان جہاں چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے تھے جن کے والدوں کو گرفتار کر لیا گیا وہی خاندان جہاں بے سہارہ عورتیں تھیں جن کے شوہروں کو قید کر لیا گیا اور ان کے پیچھے وہ خاندان اکیلے رہ گئے ان کی دیکھ ریک کو کوئی نہیں تھا تب زینب الغزالی نے اپنی تنظیم کے ذریعے ان خاندانوں کی کفالت کا بیڑا اٹھایا حالانکہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ خوفیہ پولیس پورے طور سے چھائی ہوئی تھی اور اگر کسی کا نام بھی اخوان سے جڑا ملتا تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا اور سخت عذیت کے باہر توڑی جاتے اس کے باوجود زینب الغزالی نے اس جلتے ہوئے انگارے پر اپنے خدم رکھ دیئے اس مشن میں لگ گئیں اسد سید زینب الغزالی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی فرشتہ صفت عورت ہے جسے اللہ تعالی نے غیر معمولی جگر دے رکھا ہے اور جو تن مندھن سے اس مشن میں منہمک ہے زینب الغزالی نے ان خاندانوں کی کفالت کرنی شروع کر دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زینب پہلے ہی سے حکومت کی نظروں میں تھی اور انیس سو پیسٹ میں انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا سب سے پہلے انہیں اس بات پر زور دیا گیا کہ وہ اخوان کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ لکھ کر دے دیں اگر وہ دے دیتی ہیں تو وہ چھوٹ جاتی ہیں